جو بندہ کھانے کے بعد تین دفعہ سورت قریش پڑھے گا کھانے کے دعا الحمدللہ پہلے تو بھی پوری دعا ہے کھانے کے دوران جو بندہ کھانے کے بعد تین دفعہ سورت قریش پڑھے گا جب پہلی دفعہ پڑھے گا جب پہلی دفعہ پڑھے گا اللہ فاق جلل شانہو اس کھانے کو اس کے لئے زہر بیماری تکلیف کا ذریعہ نہیں بنائیں گے صحت اور شفاہ بنا دیں اور اس کھانے سے جو طاقت اقوت ملے گی وہ گناہوں میں نہیں عبادت تسبیح ذکر عامال میں خرچ ہوگی اور اگر اس کھانے میں زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے گا زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے گا اثر نہیں کرے گا زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے گا اگر اس کھانے میں زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے گا یہ پہلی دفعہ صورت قریش پڑھنے کی تاثیر ہے اور جو دوسری دفعہ صورت قریش پڑھے گا کھانے کے بعد اللہ پاک اس کے رزق میں وصف اتا فرمائیں گے اور اس کو عالی اور اچھا بہترین دسترخان اتا فرمائیں عالی اور بہترین دسترخان اتا فرمائیں اور جو تیسری دفعہ اور آخری دفعہ صورت قریش پڑھے گا ہر کھانے کے بعد اللہ اس کی سات نسلوں کو پال کے دکھائیں گے کھلا کے دکھائیں گے سات نسلوں اور یہی بات میں آپ سے حرص کر رہا ہوں بدقسمت انسان وہ ہے جو نسلوں کے لیے دعاوں کی پاکتیں اور دعاوں کی یہ شکلیں کبھی صورت قریش کی شکل میں اور کبھی کس شکل میں بدقسمت ہے وہ نسلوں کے لیے یہ چھوڑ کے نہیں جاتا بدقسمت ہے یہ چیزیں وہ چھوڑ کے نہیں جاتا بدقسمت تین دفعہ کھانے کے بعد صورت قریش کیوں وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْبِ اور جو بھوک کے لیے فاقوں کے لیے کرائسس کے لیے کاروار اور بندش کے لیے مسائل اور مشکلات کے لیے امن ہے خوف کسی قسم کا ہو وہ دشمن کا ہو وہ جادو کا ہو وہ بندشوں کا ہو وہ اثرات کا ہو وہ ناکامیوں کا ہو کسی قسم کا خوف ہو خوفی کسی قسم کا ہو